موسیقی 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 جس کا جانشی نہیں ہے اور اصل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا موسیقی 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 انہوں نے وسیلے ساڑھے حال اوپر بھی رحمہ کرم فرمائے تو وقت ضائع تھے بغیر جلو آئی نیو ویڈیو شروع کرنے موسیقی موسیقی یا اللہ یا اللہ ہم نے نئے قروم کے طرح شکریہ یا اللہ ہم سب کنہوں کو معلومہ اگر آپ کو دواشوہی سے ہی چکتے ہیں جیسے ہو گئے یہ ناظرین کہ ہمیں دواشوہی سے ہمیں ہمیں گیسر کیلئے ہیں ہمیں گیسر کیلئے ہیں میں تیمیرے پاچھ صاحب جب آپس چہرے ہیں ان بزار نی طرف ہے تاکہ نہیں ہے کیا سوتے ہار بننی جی تو ناظرین دن بار کی تکاوٹ کے بعد میں آپ گھر آ چکا ہوں صبح صبح پہلے دادہ بکٹور پور گے فاتح خوانی کی اس کے بعد دعا تھی ایک جگہ وہاں پر گئے پھر بزار گیا میں پھر گار آتے آتے شام ہو چکی تھی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج دس مارمول حرام ہے حضرت امام حسین کی شہادت کا دن ہے شہادت کربلا کے واقعے پر صدیان گزر گئی لیکن یہ واقعہ اپنی پوری امیت کے ساتھ زینوں میں اس طرح تر و تازہ ہے جیسے یہ واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا ہو قیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی حکوم نہیں ہے جس نے اس واقعے سے عبرت اور سبق نہ حاصل کیا شہادت حضرت امام حسین کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ زکایا جائے اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالم کے قدموں میں روننے کے لیے نہ ڈال دے واقعہ کربلا کو حق و باطل کے درمیان مار کا اس لیے کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اسلام کی شورائی جمہوریت کے تحفظ کے لیے ڈکٹیٹر شپ کے خلاف لڑی گئی اس جمہوریت میں مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب عوام کی راہ کے مطابق کیا جاتا تھا جس کا جانشینی اور آسل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا حضرت امام حسین نے بھی اپنے والد کی پیر بھی کرتے ہوئے خلافت کے واسطے کوئی دعویٰ نہیں پیش کیا یا یہ نہیں کہا کہ میرے والد خلیفہ تھی تو ان کا وارث مجھے سمجھے جائے بلکہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین سے درخواست کی کہ آپ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری مدد کوئیں اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے لیکن کوفے پہنچنے پر آپ کو خبر ملی کے کوفے والوں کی رائے بدل چکی ہے اور وہ اپنے وعدے سے پھر چکے ہیں تو پھر ایک سچے جمہوریت پسند کی حیثیت سے آپ نے مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی تو یزید کے لشکر نے آپ کو گیر لیا اور آپ نے میدان کربلا میں محصور ہونا گوارہ کیا